موسیقی 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 پوزیشن ہولڈرز طلبہ کیلئے باغوں کے شہر کی سیر کا خاص احتمام میٹرک امتحانات میں پنجاب ہر میں نمائی پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی ڈبل ڈیکٹر بس ڈپو آمد مہمان طلبہ کا ڈھول کی تھاب پر بھنگڑا ڈال کر شاندار استقبال کیا گیا موسیقی اس موقع پر سیکیرٹری ٹوریزم ایسن بھٹا بھی موجود تھے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو ڈبل ڈیکٹر بس پر قضافی سٹیڈیم سے شاہی قلعہ تک کی سیار کروائی گئی طلبہ نے لاہور کی ثقافت اور تاریخی امارات کا نظارہ کیا طلبہ و طالبات کو مال روڈ جیل روڈ اور فیروزپر روڈ پر واقعیت ثقافتی ورسے سے روشناس کر آیا گیا بہت مزا رہے ہیں ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں حالانکہ میں بیس سال سے لاہور میں ہوں لیکن اس ٹوریزم والی بس پر بیٹھ کے ایسے لگ رہا ہے شاید میں فرس ٹائم اور اتنی انفرمیشن شاید مجھے پہلی دفعہ یہاں پر بھی لی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور ڈبل ڈیکٹر بس کے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے تیچرز سارے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ تو ہمارا فرس ٹائم ہے اس بس پر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بچے تو خاص کر بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں سیکیٹری ٹوریزم ایسن بھٹا نے کہا کہ پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے لیے تفریقہ خاص طور پر احتمام کیا گیا ہم چاہتے تھے کہ یہ ان سارے بچوں کو یہ ہمارے موزز ٹیچرز ہیں ان کو دکھایا جائے ان کو بتایا جائے کہ ہماری ہیریٹیج کیا ہے لہور کو کلچر الہب کیوں کہا جاتا ہے تو اسی لئے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے ٹی ڈی سی پی کے ساتھ ملکے ڈوگر صاحب ان کا بڑا شکریہ ہے ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے یہ آج کا ہی منعقت کیا ہے طلبہ و طالبات نے شہر کی سیر بھی کی اور ان جادگار لمحات کو تصاویت کی صورت میں محفوظ بھی کیا از این ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے طلبہ و طالبات نے ان کی فاملیز نے ان کے ساتھ ازانے خوب انجوائے بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی جو تاریخی امارات ہیں ان کی سیر بھی کی ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جی دارال شفا کے ذریع تمام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب تبرکات کی زیارت کا احتمام کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے تبرکات کی زیارت دیکھی ہے ریپورٹ میں دکھاتے ہیں آپ کو تبرکات کی حرمت و زیارت باعث سے عزت و شرف سرپرست اعلیٰ دارال شفا پیر عثمان غنی اور میاں صوفی طاہر یاکوب کی کاوشوں سے دارال شفا میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب تبرکات کی زیارت کرائی گئی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کارپیٹ اور غلاف کعبہ سمیت دیگر تبرکات زیارت کے لیے رکھے گئے پیر عثمان غنی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا کہ یہ تبرکات یہاں لائے ہر سال سینکھنوں عقیدت مند زیارت کرنے آتے ہیں میاں صوفی طاہر یاکوب نے کہا کہ یہ مبارک زیارتیں نصیب والوں کو دیکھنا نصیب ہوتی ہیں اللہ کرے کہ یہ محبت کا سلسلہ یہ پھیلتا رہے اور آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو ہم حجمت کر سکے اللہ اس کو قبول کرے اور ہمیں موقع دے انشاءاللہ ہر سال اس کو بہتر سے بہتر سے جاتے چلے جائیں تبرکات کی زیارت کرنے والوں نے ان لمحات کو زندگی کے یادکار لمحات قرار دیا کیمرمین ایسن شہزاد کے ساتھ بلال اقیل لاہور نیوز آگے بڑھتے ہیں سونا لاہور پروجیکٹ کی بات کریں تو اس کے تحت ٹوٹ پوٹ کے شکار ٹرافک سائن بورڈز تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے شہر کی سولہ مرکزی شارعوں پر سات کروڑ پچاس لاکھوں پیسے ٹرافک سائن بورڈز لگیں گے اور ٹیپا ایک ماہ میں منصوبہ مکمل کرے گا شکزین ڈیٹیلز بتا رہے ہیں سونا لاہور پروجیکٹ شہر کی سڑکوں کی تابیر و مرمت کے ساتھ ٹرافک سائن بورڈز کی مرمت کا منصوبہ بنا لیا گیا ٹیپا نے ٹرافک سائن بورڈ لگانے کے لیے سروے مکمل کر لیا سروے میں سڑکوں کی نشاندہی اور تخمینہ لاغت کو حتمی شکل دے دی گئی سولہ مرکزی شارعوں پر سات کروڑ پچاس لاکھ اکسٹھ ہزار روپے کے ٹرافک سائن بورڈز لگیں گے ٹرافک سائن بورڈز کی تنصیب کے لیے چار پیکج بنا لیا گئے پیکج ون میں جیل روڈ، شہرہ سنت و تجارت، فیروسپور روڈ اور لٹر روڈ پر ٹرافک سائن لگیں گے پیکج ٹوب میں بہدت روڈ، کنال روڈ، مین بولی وارڈ، جوہر ٹاؤن کا انتخاب کیا گیا ہے پیکج ٹری میں مین بولی وارڈ، سبزہ زار، سمناباد، گلشن راوی، اکبال ٹاؤن، مولانا شاکت علی روڈ اور پیکو روڈ کا منصوبہ بنایا گیا ہے پیکج فور کے تحت خیابانے فردوسی پی آئیے روڈ، مادرے ملت روڈ کا انتخاب کیا گیا ٹیپا کی جانب سے بورڈز کی تنصیب کا کام ایک ماہ میں مکمل کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے حبرہ شیخ زین العابدین لاہور نیوز ایسے ریپورٹ آپ نے دیکھئے اسی معاملے پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز شیخ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ زین ہمیں یہ بتائی ہے کہ ٹیپا کی جانب سے پلان تو تیار کر لیا گیا ہے کہ جو ٹرافک سائن بورڈز ہے ان کو تبدیل کیا جائے گا یا ٹھیک کیا جائے گا پلان بن گیا ہے کام کا آغاز کب ہونے جا رہا ہے شکریہ صدرہ مونیز یہ وزیراعلا کی حدایت پر جو سونا لاہور پروجیکٹ کا آغاز کر لیا گیا ہے تو اسی پروجیکٹ کے تحتی یہ جو کام ہے سائن بورڈز کی تبدیلی کا اور مرمبت کا یہ ایک وہاں کے عرصہ میں مکمل کر لیا جائے گا ایک طرف یہ سونا لاہور پروجیکٹ میں چھڑکوں کے اوپر انگو روگن کر دیں لیکن یہ وقت کی اہم ضرورت تھی کہ جو ٹرافک سائن بورڈز ہے ان کی مرمبت اور بحالی کا تعم کیا جائے کیونکہ جہاں یہ شہر کی جو خوبصورتی ہے اس پر بدرما ایک دبا ہے وہی پر شدرہ اس کی ٹرافک سائن بورڈز کے کوپنے کی وجہ سے لوگوں کو چھڑکوں کی تلاس میں اور اپنی منزل پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو لاہور نے اس کی طرف سے اس معاملے کی مسلسل نشاندہ ہی کی گئی تھی جس کے بعد اب اس پروجیکٹ کو سونا لاہور پروجیکٹ میں شامل کر لیا گیا ہے اور اب اشیدہ کی ایک ماہ کے عرصہ میں جو تمام کرافک سائن بورڈز کی تبدیلی ہے اور جس مقام پر میں لگائے جانے ہیں اس کا کام مکمل کر لیا جائے گا ابھی اس کے بقاعدہ طور پر جو ٹینڈرز ہیں وہ بھی طلب کر لیا گئے ہیں اور جو الڈی اے کی طرف سے ٹیپا کو اس کے جو فنڈز ہیں وہ بھی دے لیا گئے ہیں اب اس کا ٹوٹل تخمین ہے وہ تو سات کروڑ پچاس لاکھ اکسہ ہزار پر لگایا گیا ہے لیکن یہ تقریباً سات کروڑ پر میں یہ جو کام ہے یہ مکمل کر لیا جائے گا شکزین ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس کام کے لیے خصوصی پلان بنایا گیا ہے بجٹ بتایا جوا رہا ہے یہ تو ٹیپا کا روٹین کے کاموں میں شامل نہیں ہے پھر اس کے لیے یہ سپیشل پلان کیوں تیار کیا جوا رہا ہے کیوں بتایا جوا رہا ہے ایکچولی اس وقت جو سونا لاہور پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے تحت پر شدرہ ہر تڑک کی ہی تذینوں رائش جو مرکز اشارہ ہیں ان کی تذینوں رائش کا کام کیا جا رہا ہے سوڈسٹی گومیٹ کی طرف سے جہاں پر جو گاپ سوننگ کی پینٹنگ کی جا رہی تھی یا سپائیاں کی جا رہی تھی تو اس دوران یہ جو دیگر مہت میں ہے جس میں الڈی ہے ہے ٹیپا ہے واسا ہے پی اٹھی ہے ان کو بھی ساتھ میں انڈر ون ابریلا اکٹھا کیا گیا ہے یہ کام تو ہونا ایسے چاہیے جس طرح آپ بتا رہی ہیں یہ روٹین میں کام ہونے چاہیے ایک ادارے کا نام بھی ٹرافک انجلنگ اور ٹرانسپورٹ پلاننگ ہے تو اس کو روٹین میں یہ کام کرنے چاہیے لیکن انفورسنیٹلی اس طرح کیا نہیں جاتا ہے جو اتاہش شیخ زین اب ہمیں یہ بتائیے کہ موڈل اور بڑی شعراؤں کی تو سنی جائے گی باقی لاوریوں کا کیا قصور ہے ان کا کیا بنے گا کیا ان کے لیے آسانی نہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنی منزل پر بروقت اور آسانی سے پہنچے شاہراؤں کے علاوہ سٹکے ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ شہر میں 3300 کلومیٹر لمبا ایک پورا سٹکوں کا جال ہے ان مرکزی شاہراؤں کے علاوہ دیکھر شاہراؤں کی کو پروجیکٹ میں شامل نہیں کیا گیا حتی کہ ہوتا ایسی ہے کہ جب پیچوہ کا کام ہونا ہوتا ہے پھر بھی ان کو ان سٹکوں کو نکلیکس کر دیا جاتا ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور صرف مرکزی شاہراؤں کو یہی خوبصورت بنایا جاتا ہے حالانکہ ان کے ان اداروں کے مینڈیٹ میں شامل ہے کہ ان لنک روڈز کو اور بین بولے وارڈز کو کی حالت ازار کو بھی پیسر بنایا جائے لیکن آپ کی طرف سے بلکل ٹھیک نشاندی کی گئی ہے کہ نہ الڈی اے نہ واقسا نہ ٹیپا اور نہ ہی ڈسٹک گورنمنٹ اس ان جو لنک روڈ ہے اس کے بارے میں سوچتی ہے اب یہ جو چار پیکجز بنائے گئے ہیں جن میں ٹریفک سائن بورڈ کی مرمت کا دام کیا جانا اس میں بھی کوئی ایسی سڑک شامل نہیں ہے جو کہ ان نگلیکٹی ڈیریاز میں ہے لائک آپ دیکھیں کہ سرکولر روڈ ہے جہاں پر جو سڑک ہے وہ بھی ٹوٹ پورڈ کا شکار ہے اور سائن بورڈ تو سیرے سے موجود ہی نہیں ہے اب سیدھا اس سرکولر روڈ کو بھی اس منصوبے میں شامل نہیں کیا گیا اسی طرح اگر وہ رابی روڈ سے آیا جائے تو آپ دیکھیں کہ شہر کا ایک میجر جو داخلی رافتہ ہے وہ رابی روڈ ہے جہاں سے شادرہ سے اور بانگر روڈ سے آنے والی گرافک چیک ہے بہت شکریہ شیخ سین العابدین آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ڈیٹیلز آپ بتا رہے تھے کہ جو بڑی بڑی موڈل شہرائیں ہیں ان کو تو پلانس میں شامل کر لیا جاتا ہے لیکن جو نگلیکٹی ڈیریاز ہیں وہ مسلسل نظر انداز کیے جارہے ہیں اور وہاں پر کام کرنے کی نہ تو کسی کا دل چاہ رہا ہے نہ شاید نیت ہے اور نہ ہی کوئی کرنا چاہ رہا ہے ناظرین آ کے پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جو ہفتہ شانر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات جا رہی ہیں اور پانچ میں روز بھی الہامرہ آرٹس کاؤنسل لاہور میں محفل سما کا احتمام کیا گیا ریپورٹ میں دکھائیں گے آپ کو ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات جاری الہامرہ آرٹس کاؤنسل میں قوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے بتا اور مہمان خصوصی شرکت کی صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال اور معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشیق آوان بھی تقریب میں شریک ہوئیں معروف قوال عاصف علی سنتو نے سمام باندیا آصف علی سنتو نے کلام بلے شاہ بھی پیش کیا الہامرہ آرٹس کاؤنسل کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم امت رسول ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی اب ہم نے کچھ بات کریے یہ کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے اور خاص طور پر شادی سیزن پیک پر ہے عروج پر ہے اور شادی ہالز کو بند کر دیا گیا ہے جس کے وجہ سے سہری پریشان ہے شادی ہالز مالکان پریشان ہے لیکن اس کے باوجود کرونا ایس او پیس پر امپلیمنٹیشن نہیں کیا جارہا بات کرتے ایک بریک کے بعد پروگرم میں ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مولک کرونا وائرس کی دوسری لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دیا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کرونا کیسز میں مزد سل اضافہ ہو رہا ہے کرونا سے چھٹکارہ پانے کے لیے حکومت مختلف تدابیریں بھی اپنا رہی ہے مگر مولک وائرس ہے کہ جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا حکومت کے جانب سے کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت کے بعد ایک مرتبہ پھر شادی ہالز کے اندر تقریبات پر پابندی آئیت کر دی گئی یا صرف کھلے مقامات پر شادی تقریبات کی جاست ہوگی مگر وہ بھی ایس او پیس پر سختی سے ایمپلیمنٹیشن کروانا ہوگا سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکرٹری ہیلتھ کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور نوٹیفکیشن کے مطابق شادی بیا اور دیگر تقریبات میں زیادہ سے زیادہ تین سو مہمان بلائے جا سکیں گے تقریبات کے علاوہ عوامی مقامات پر بھی ماسک پہننا لازمی ہوگا پابندی پنجاب ابتناہ اور وبائی امراض آٹیننس کے تحت لگائی گئی ہے اور انڈور شادی کی تقریبات پر پابندی کے بعد شہر کے ایک ہزار تین سو اکسٹھ شادی ہالز زد میں آئے ہیں پابندی کا اطلاق بیس نومبر سے اکتیس جنوری تک ہوگا اور پاکستان کرونا وائرس کی دوسری لہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خودشتہ چوبیس گھنچوں کے دوران ملک بھر میں دو ہزار آٹھ سو تنتالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ وائرس سے مزید بیالیس افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں لاہور میں ایک ہی روز میں کرونا وائرس سے پندرہ ہلاکتیں ہوں ہیں شادی ہالز پر پابندی کے خلاف شادی ہالز اسوسییشن بھی میدان میں آگئی ہے سرابہ احتجاز ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے سے اس انڈسٹری سے وابستہ ہزاروں لوگوں کے چولے بند ہو جائیں گے شادی کی تقریبات میں ویڈنگ پلانرز کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے آج کے شو میں ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ شادی ہالز پر پابندی کا پیسلا کس حد تک ایمپلیمنٹیشن گورنمنٹ کو کرا لے گی سختی کرا لے گی لیکن اس کے بعد آلٹرنیٹ آپشنز کیا کیا ہیں کتنی بوکنگ سو چکی ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں کس طرح سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے یا پھر فنکشنز کو تبدیل کرنے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اسی پر بات کریں گے اور خاص طور پر کرونا کی دوسری لہر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کتنے اس وقت ہم خطرے میں ہیں آنے والے کتنے مہینے مزید ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا جو حق خیر ہم ابھی بھی نہیں کر رہے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارفان ملک صاحب ہیں پلمانالوجسٹ ہیں اسے پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہینا فیصل موجود ہے ویڈنگ پلانر ہے آپ کو بھی پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں ہینا سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ یہ غزشتہ شادی سیزن میں ہم نے دیکھا کہ کرونا آ گیا ساری شادیاں بند ہو گئے سب ختم ہو گیا وہ سارا لوڈ اس سیزن پر پڑا تھا ابھی ڈبل لوڈ چل رہا تھا کتنی بوکنگز ہیں کتنا لوڈ ہے اور ابھی جو ہے وہ شادی ہالز پر بند ہو گئے جی ایسا ہی ہے دیکھیں ابھی جتنے بھی ہیں ایونٹس آتر جنوری تک تو انہوں نے ڈیللائن تھرٹی پرسٹ کی دی ہے اور تب تک لوگوں نے کافی ایونٹس اپنے بک انڈور کروا چکے ہیں اور ہالز بھی اس وقت آل موسٹ فول ہیں مارکیز بھی فول ہیں اور اس وقت مطلب کلائنٹس ہیں انہوں نے بکنگ کروا لیا بہت کنفیوشن کا شکار ہیں کیونکہ آپ جب اوورہیڈز آپ اس پہ جاتے ہو آپ کے اوورہیڈز بھی ایکسیٹ کر جاتے ہیں مطلب جہاں آپ مارکیز میں آپ کی کچھ چیزیں فکس ہوتی ہیں ہالز میں فکس ہوتی ہیں تو آپ کی کاسٹ افیکٹیونیس بھی اسے فرق بڑھتا ہے تو آپ کلیر ہیں کہ اگر اوپن ایر شادی ہوگی تو پھر کیا ہوگا اوپر ایک ٹینٹ لگ سکے گا کوئی ایسا بلکل دیرہ ہوئی رہا جو ہے کانوپیز ہو گئی دیرہ ہو گیا مطلب انہوں نے کپیسٹی بتائی ہے 300 تو اس میں ہماری یہی چیزیں ہو سکتے ہیں کہ ہم مارکیز تو انسٹال نہیں کر سکتے تو دیرہ آز اور کانوپیز ہوں گی اور اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ 25% ونٹیلیشن ہونی چاہیے اور یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہماری مارکیز فکسٹ ہیں آپ ان میں بھی اسی طرح ونٹیلیشن کر سکتے ہیں کیونکہ وہ روپ ٹاپس جو ہیں یا ہم ان کی سائیڈ ویس جو کٹنز ہوتے ہیں کٹن والز جو ہوتی ہیں ہم ان کو تھوڑا سا ہی آر ونٹیلیشن کے لیے اوپن کر سکتے ہیں مطلب اس کے اوپر ابھی کر سوچا جائے تو کچھ میڈوے نکل سکتا ہے راستے کیا کیا نکل سکتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے ڈاک صاحب ابھی بریک پہ بھی میں بات کر رہی تھی کہ جس طرح اب یہ شادی فنکشنز کہیں جا رہے ہیں اگر لوگ کرونا سے بچ گئے تو خدا نہ خواستہ ان کو نمونیاں ہی نہ ہو جائے اگر اپنے والا لیکن لوگ بھی نہیں سمجھ رہے بسم اللہ حکمار بھائی میں تو میں آپ کو اپنا ایکسپینس میں بتاتا ہوں اکسا جب ہی آرہا تو ہمارا جب بھی پیشنٹ آتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کہ کہاں سے آپ نے کیچ کیا تو you may be surprised کہ 80% لوگ جو ہیں وہ شادی سے ہو کے واپس آتے ہیں کسی نہ کسی تقیت سے آتے ہیں کسی نہ کسی شادی سے آتے ہیں ریسینتل ایک study ہوا ایک study نے بتایا کہ اگر 55 لوگ شادی میں گئے ہیں اور ایک جو پرسن ہے وہ انفیکٹیڈ ہے وہ 55 لوگ واپس آ کے 177 لوگوں میں وہ انفیکشن ترانسیٹ کریں 177 لوگوں میں سے آگے ساتھ ان لوگوں کی دیتھ ہوگی جنہوں نے شادی اٹینڈنی کیا آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے جو ہم کریٹ کر رہے ہیں یعنی جو نہیں گیا وہ بچارے میں ہے وہ اس کی دیتھ ہو جاتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی گولڈن اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو بچارے افورد نہیں کر سکتے وہ سمپل سا نکاح کریں ایک چھوٹی سی گیدرنگ کریں جہاں تک آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ وینٹلیشن وینٹلیشن is one part مین جو پروٹیکٹیو میر ہے وہ دیسٹنسنگ ہے جو حالات چر رہے ہیں اس میں دیسٹنسنگ کو اگر آپ میکسیم 6 فٹ سا مینٹین کرتے ہیں تو جتنی مرزی آپ گیدرنگ کریں آپ کی وینٹلیشن اچھی ہو جائے آپ کا ڈیسٹنس بھر جائے تو ہم آپ گیدرنگ سے نہیں روکتے آپ کو ماسک آپ نے پہنا ہو انفرشنیٹلی یہ ہوتا نہیں ہے یہ ہم نے پیشلی ویو میں بھی دیکھا ہے بلکل نہیں ہو رہا اور اس ویو میں بھی جب سپینش فلو آیا تھا اس میں بھی سیکن ویو اس ویو سے پروبیمیٹک ہوگی تھی کہ ہمیں بھی سیکنڈ ویو اس ویو سے پروبیمیٹک ہوگی تھی کہ یہ جو ہم نے تین چیزوں کا آپ کو کہا کہ اپنے ماسک پہننے آپ نے ڈسٹنسنگ کرنی ہے ہینڈ آئیجن کرنی ہے پلیز اس کو اپنا کمپوننٹ لائف کا بنا لیں فیوچر کیا ہے سپینش فلو دو سال تک لے گیا کیا یہ اپریل میں فینش ہو جائے گا ساری باتیں ہماری جو بلکل پتہ نہیں جو ہم پردیکشن کر رہے ہیں اب چیزیں اس سے اپوزٹ چلتنا شروع ہے ہینا اب ہمیں یہ بتائیے کہ آج کل ایک تو یہ ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں اوپر سے ہم نے تھوڑا چھوٹا بھی کرنا ہے شادی کے فنکشن کو اچھا بھی بنانا ہے اس کے لیے کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں کہ ہم کرونا سے بھی بچ جائے اور فنکشن بھی اچھا سا ہو جائے بلکل سب سے پہلے کرونا سے بچنے کے لیے جسنا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ social ڈسٹنسنگ اور جہاں پہ ہم لوگ اپنی ایک راؤن ٹیبل پہ ٹویلٹ چیئرز کرتے ہیں تو ہم نے اس کو حاف کر دیا ہے اس میں آپ ریشو آپ اس کو حاف کر دیں اور ریسپشن پہ آپ کے ہینڈ سانیٹائزر اور ماس کے سب چیزیں کی مدابیلیٹی جو ہے یہ پاسیبل بنائی ہے اور یہ تو ہمیں ایک لائف سٹائل ہے جو ہم نے اپنانا ہی اپنانا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے باقی یہ کہ آپ جتنا آپ سمجھیں کہ ایونٹ میں سمجھتے ہوں جہاں کامپیکٹ ہوتا ہے تو چیزیں بھی زیادہ ویزیبل ہوتی ہیں اور جتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی جو ڈیکور ہوتی ہے اور اس کے سب چیزیں ہوتی ہیں مشکل ہو جاتا ہے اس کو آپ کا کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کافی کانٹنٹس ڈالنے پڑتے ہیں اس میں ایک سوال میرا تو کھانے کے لئے جب ہم کھولتے ہیں میدان میں ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں اچھو اس بڑے سے بڑے فنکشن میں چھوٹے سے چھوٹے فنکشن میں روئیہ ایک ہی ہے کھانے کا ہاں جی بلکل ایسا ہے اس میں یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اویرنس اور پروائیٹ کرنی پڑے گی آپ کو تھوڑا سا لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ اس طرح سے ایک دم سے نہ کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پر سرف کر دیں وہ آپ سے بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ بیسٹ آکشن ہے کہ آپ ٹیبل ٹیبل سرف کریں اس میں آپ کی بھی سیفٹی ہے کیونکہ جب وہ آپ برش ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت کھانے کی طور پہ ہی ہوتا ہے کھانے کی ٹائم پہ ہی ہوتا ہے ہمیں ہینا یہ بھی بتائیے کہ آج کل جو ہے وہ ڈیکوریشن کس ٹائپ کی چل رہی ہیں سیمپل لوگ پسند کر رہے ہیں دیکھیں دونوں یہ ٹرینڈز تو دونوں طرح کی چل رہے ہیں اب یہ کلائنٹ جو ہے وہ بڑا آج کل ابھی عویرد ہے کیونکہ آپ کو پہتا ہے کہ پینٹریسٹ ہے فیس بک ہے اور آپ کے ہونے سوشل میڈیا کی بزاعت سے بلکل اور دہ ہول ورلڈ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے بچے آج کل بڑے مطلب پہلے سے پہلے ایک جکیٹ پہلے پیرنٹس جو تھے وہ ان چیزوں میں انوال ہوتے تھے لیکن رائٹ ناو یہ کہ بچے آج کل اتنے عویرد ہوتے ہیں اور ان کے آئی کیو لیبلز اتنے بڑھ چکے ہیں کچھ کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم سے ایک سپیسیفک ان کا ایک میند بنا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کئی دیکھو ارشاہ رہے ہیں اب شادی کی تقریبات پہ انڈور پابنتی آئے د ہو گئی ہے آپ کو لگ رہے کہ حد تک ایمپلیمنٹیشن ہو جائے گا ان شادیوں میں جو کہ اوپن ایر ہونگی وہاں پر مسک پہنانا فرادی پاسلہ برکرار رکھنا مازی کے تجربات آپ کی کیا باتا رہی ہیں ایر توڑی سوپ femin 확ریف کے ساتھ ایر ان کو بناتے ہیں اس کے ساتھ ایر اللہ تصویم ماتجابن اس پر اب ساتھ اینکان میں ہم ہ則 اوپنگ پاسيت�� کری اب ستکار کو ڈوولین ٹھلیم ایک ابتہDE سلوس لقت ہو جائے اس صرف ہمارے لئے یہاں پہ لیکن یہ ایسا نہیں رہے گا جو فیوچر ہے ہمیں اس کے لئے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے بار بار اس بات کو ان کو سمجھانا ہے کہ پلیس جیس بیماری کو سریس لیں یہ گیترین کو اتنی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ایک خاندان کے بارہ لوگ ہیں تو بارہ کے بارہ اس گیترینگ میں جائیں وہ لوگ جن کو اگر علامات ہے وہ نہ جائیں جو اجید ہے وہ نہ جائیں وہی آپ کے والی بات ہے اس میں یہ ہے کہ بہت ہی بار بار میں جو بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ ڈسٹینسنگ پہ فوکس کریں آپ چھوٹے سے کہتے ہیں تین سو کرنا ہے تین سو اگر تھوڑے سے ایریا میں تھری ہنڈر آپ اکاکاک کریں گے ایریا بہت میٹر کرتا ہے اس پہ فوکس کیا جائے پر سکیئر فیٹ کتنے لوگوں کو رکھنا ہے آپ نے یہ ہیلپ کرے گا ہمیں میاں علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صدر ہیں آپ لاہور میریج ہالز مالکان اسوسییشن کے میاں صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں سر گزشتہ روز سے پابندی کا اطلاق ہو گیا ہے میریج ہالز کو مارکیز کو بند کر دیا گیا ہے مان لیا آپ نے گورنمنٹ کا فیصلہ ساتھ دیں گے گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے جو ہمارے بات کی ہو جی اس لیے یہ ہے کہ شاہدی مارکی جو ہے نا اس کو اوپن کیا گیا ہے اس طرح کے وہ اس کی جو سیڈے ہیں نا اس کے لیے پروپر وینٹیلیشن دے گیا ہے باقی رہ گئی بعد وہ تو پہلی ہم 50% ترسی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو دوسرے جو ہماری گورنمنٹ سے ایک اور یہ ہے کہ وہ حال جو کہ بیلنے کے انتر ہیں مگر وہ پوری مکمل وینٹیلیشن دے سکتے ہیں مزریہ یہ جو ہمارے اگزار سین ہوتے ہیں انٹرسی کے دیار سین تو ان کو بھی اجازت ملنی چاہیے جن کی دواریں سیڈن سے اٹھا لیتے ہیں اپنی دواریں گراہ کے تاکہ وینٹیلیشن جو پروپر دے دے اس کو اجازت ملنی چاہیے تاکہ مزید جو لوگ ہیں جن کے شادی و فنکشن لکھے ہیں اور غریب تفکے سے ہیں متوسط تفکے سے ہیں ان کو بھی خیدہ پہنچ سکے جہاں وینٹیلیشن نہ ملے انہیں ہرگز اجازتہ دے مگر جو وینٹیلیشن مکمل وینٹیلیشن پروپر دیتا ہے اور سماجی فاصلہ رکھتا ہے ان کو ضرور اجازت ملنی چاہیے ٹھیک میاں صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت لوڈ کتنا ہے آنے والے کتنے مہینوں تک جو ہے وہ بوکنگز ہو چکی ہے اور کیا لوگ اپنی بوکنگز واپس کریں اور شادی ہالز مالکان آرام سے بوکنگز واپس کر رہے ہیں کہ اب حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ بھی پریشان ہیں یہ دیکھیں جی وہ تو ہمیں واپس کرنے پڑتے ہیں پیسے جن کے اپنی چھتوں کے اوپر فنکشن لے گئے ہیں یا اپنے حال کے تھوڑی سی سپیس ہے جو ہماری پارکنگ کے علاوہ ہے اس کے لیے ہم لگا رہے ہیں تاں سے میکسیم لوگوں سنت مل جائے ہیں اور ہمارا کاروبار چلتے ہوئے اور ہمارے زیادہ ملازمین جو ہے نا وہ زیادہ نوکری سے نہ ہمیں نکالنے پڑے ہیں ٹھیک کتنے شعبے وابستہ ہوں گے تقریباً کتنے لوگ ہوں گے اس انڈسٹری سے وابستہ دیکھیں یہ کچھ اٹریکٹ ہوتے ہیں کوئی اٹریکٹ ہوتے ہیں اٹریکٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک حال کے اندر تقریباً آپ لے لیں کچھ چالی سے لے کے سوٹ ایڑ سو تک کی ان کی نفری ہوتی ہے جس میں بیٹرز ہوتے ہیں سویپرز ہوتے ہیں گارڈز ہوتے ہیں الیکٹیشن ہوتے ہیں شف کا عملہ ہوتا ہے یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں نانوالے ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں جو اٹریکٹ چھیک ہے بہت چکیا میرے یا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور گورنمنٹ کا فیصلہ ان کے روئیوں سے لگ رہا ہے کہ مان لیا گیا ہے کچھ تجاویز بھی دی گئی ہیں کہ کٹیگرائز کر دیا چھوائے ہالس کو بھی جو ہم پر ونٹیلیشن کا مناسب نظام ہے ان کو اجازت مل جوا ہے اور جو بلکل بند ہے ان کو بند ہی کر دیا ہینا فیصل ہمیں یہ بتائیے کہ تھوڑا آپ کے آنے سے ہم فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں آج کلر کمبینیشن کیا چل رہے ہیں لوگ کیا پسند کر رہے ہیں لال روز پھول دیکھیں مہنڈ کے حوالے سے تو مہاں پیلے پھول اور وہ بڑا ہمارا ایک تریڈیشنل سا ایک مطلب سمجھنے ایوینٹ ہوتا ہے جس میں ہم بہت پنکی کلرز اور رنگولی ٹائپ اور چن بریز اور بہت ساپ لے کر سکتے ہیں تو مہنڈی ہماری میں بھی پریفر کرتی ہوں اور کلائنٹس بھی ہمارے زیادہ تر یہی پریفر کرتے ہیں کہ وہ جتنی کلرفل ہو باقی رہ جاتے ہیں آج کل جس طرح کچھ ایوینٹس ہے جس طرح آپ مہنڈی میں آج کل یہ بھی ہو رہے ہیں کہ مہنڈی اور بیرات جو ہے ان کا مرزر فنکشنز تیم کی بزوائی اب دو یا ایک کرنیا جائے ہیں کیونکہ جس طرح کے سچویشن چل رہی ہے اور جس طرح کے لوگوں کے مطلب سب چیزیں احالات وغیرہ ہیں اس کے حساب سے گیترنگ بھی زیادہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو شینڈی کر سکتے ہیں مہنڈی اور شادی کا جو ایوینٹ ہے ان کو آپ کمبائن کر کے ہم اس کو شینڈی کا نام دیتے ہیں تو وہ ایک اچھا ہے کہ آپ کا مطلب ٹائم بھی سیو ہے اور آپ کی جو تھوڑی سی مطلب جو پیٹی ایشوز چل رہے ہیں آج کار ان کے حوالے سے بہت اچھا ہے اچھو کلر کمبینیشنز کیا سکتے ہیں کلر کمبینیشنز یہی ہیں مہنڈی کا تو کلر فل بھی ہو جائے اور کچھ کلر کلر کمبینیشنز کے اوپر والیمہ جو ہے جیسے وہ پیسٹل شیڈ اور بارات جو ہے وہ ٹیپکل ریٹس کی طرف جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں وہی سب چیزیں زیادہ تر لوگوں کو پولوکر ہیں لیکن اب کچھ لگے لوگ زیادہ تر نا ریٹس کی طرف کم جا رہے ہیں اور وہ پریفر کرتے ہیں کہ وائٹس میں پنکس میں لائٹر شیڈز میں کیونکہ آپ آج کل گارڈین ایونٹس سٹارٹ ہونے والا ہے تو وہ ڈے ٹائم میں آپ کے وہ ایونٹس بہت اچھے لگتے ہیں آپ کا بالکل نیچر سے اور اورہ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ساری چیزیں یہ بڑا اچھا آپشن ہے میں نے بھی کئی شادیاں دیکھی ہیں انہوں نے منمائز کر دیا ہے کہ نکاح سمپل ہو گیا اور اس کے بعد ایک اچھا سا ریسپشن دونوں گھروں کے سارے مہمانوں کو بولا اچھا ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ مہم باپ لڑکے کے سالوں کرزے اتارتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی حبت ہی نہیں کرتا کہ اس کو اپنا لیں بالکل ٹھیک کہ رہے ہیں یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گولڈن اپرشنٹی ہے اس ٹائم پر ہمیں کچھ کلچرل حیبیٹس کو چینج کرنا ہے اور یہ پلیس کوشش کریں کہ یہ سب کو بتایا جائے یہ سمجھیں کہ یہ وائرس اگر ایک دو سال میں ختم ہو گیا تو ہمیں اپنی چیزوں کو آپ کو واپس لیں گے مشکل ہو گیا کام ہمارے لئے آگے کوئی پتہ نہیں کون سے ایسی پینڈیمی چلتی ہے اور اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں جو ہینڈ ہائیجین پروٹوکال جو لوگوں نے فالو کی ہے ان میں انفیکٹیو ریٹ بھی کام رہے ہیں جنہوں نے ماسک استعمال کی ان میں اور ریسپیٹی ڈیزیز بھی کام رہے ہیں تو کچھ چیزیں اس کی پوزیٹیو بھی ہیں اور یہ تو بہت ہی اچھی ہے کہ آپ کے جو سوشل پریشر کی وجہ سے آپ لون لے کے شادیاں کرتے تھے اس سے آپ کتنا بچ سکتے ہیں وہ بچارے شادیاں کر ایک شادی کے لیے 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 کہ دس دس سال وہ لون ہی اتارا جاتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آپ وائرل لوڈ کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں میں وہ جا کے بہت تباہی مچاتا ہے کچھ لوگوں میں کچھ بھی نہیں کر پاتا یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اگزیک تو اس کا ہم نہیں بتا سکتے لگتا ہے کہ یہ جنیٹیکلی ڈیفائنڈ ہے کہ کس کا کیا بہیویر ہوتا ہے سب سے پہلے کہ روت آف انٹری جو وائرس کی ہے وہ ایک ریسپٹر ہیں جو ہمارے نوز میں اور ریسپریٹ ریکٹ ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہر بندہ ہر بندہ اتنا پرون نہیں ہوتا ہم نے یہ دیکھا ہے کچھ ہمارے ڈاکٹرز وہ پراپر ریسپریٹر بھی وہ بھی پوزٹی ہوگے اب اس سے زیادہ سکیور کچھ سمپل ماسک میں بھی رہے وہ بھی نیگٹیو ہے جنیٹیکلی ڈیفینیٹیبلی اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے پھر وہ لوگ جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں آپ لوگ ہوگے ہیلتھ کیر ورکرز ہوگے باقی لوگ ہوگے وہ زیادہ لوگوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ زیادہ وائر لوڈ ان میں جاتا ہے وہ لوگ زیادہ پرون ہوتے ہیں ایکیوٹ کنڈیشن کا جو کہ جلدی خراب ہو جاتی ہے جو لوگ کمیونٹی میں سے ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پہ آپ پر اوبجیکٹ پہ کسی بھی انسان پہ یا پھر یہ کہ ہمارے اندر وائرس کتنا گیا ہے میں نے کتنا انہیل کر لیا ہے آپ کا جین کا بہیور کیا ڈیفائن ہو گیا پھر آپ نے کتنا وائرس سے ایکسپوئر لے دیا یہ میں نے بتایا کہ پبلک ڈیلر ہے اس کی تو ڈیلنگ کتنی زیادہ ہے تو ایک ہم ہیں اور آپ لوگ ہیں جن کی پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہم 500 پیشن اپڑی میں دیکھتے ہیں ہمارا تو پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ اور اکثر وہ دیکھتے ہیں جو کہ انفیکٹیڈ ہوتے ہیں ان کا وائرس لوڈ زیادہ ہوگا ان لوگوں سے جو کہ پبلک میں اور وہ لوگ جو اسیمٹومیٹنگ ہوں گے جن میں علامات نہیں ہیں ان کا وائرس لوڈ ریلیٹیبلی کام ہوگا سو ان دونوں چیزوں پہ یہ بہت ہے ہینا ہمیں یہ بتائیے کہ اب ماسک کی بات ہو رہی ہے جاتی تدابیر کی بات ہو رہی ہے آپ کی طرف سے کوئی سپیشل ماسک جس طرح کا کوئی ہم فنکشن بنا رہے ہیں وہ پنک ڈیلنگ ہے اسی طرح کے کوئی ماسک بھی لوگوں کو فراہم کیے جائیں کہ وہ بھی ایک شادی کا حصہ کچھ ہے سب پلان کیا جا رہے ہیں بلکل اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح مہندی ہے اس طرح کی جو اب جب چیز یونیفورمیٹی میں کرتے ہو وہ بہت اچھا لگتا ہے تو وہ آپ ایک تھیم فالو کر سکتے ہو اس ماسک کے اوپر بھی اور ان چیزوں کے مطلب ایک جیسی یونیفورمیٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ کوئی ایک آکورڈ نہ لگے تو وہ کسی نے بلو پینا ہے کسی نے یلو وائٹ پینا ہے اور کسی نے بلیک تو اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے پاکستان میں یہ ترینڈ سٹارٹ نہیں ہوا لیکن اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے کچھ ابھی یہ آپ کو پہتا ہے کہ کرونا تو چلنا ہی ہے کرونا تو ڈاکس اب بتا رہے ہیں مسلسل ماہرین بتا رہے ہیں برائٹس کے ہم بہت ساری موڈلز کو دیکھ رہے ہیں پکچرز میں دیکھ رہے ہیں بلکل جس طرح کا جولا ہے ریل میں بھی ایسا ہے کچھ یہاں پہ یہ سے شوٹ کی آتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ انسٹا پہ جائے ہیں آپ آپ کو کافی چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہیں لیکن ابھی یہ ٹرینڈ پاکستان میں سٹارٹ نہیں ہوا لیکن وہ ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے ورکنگ ابھی چل رہی ہے اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے ان کے ماس تو ویئر کرنا ہی ہے جو بہت زیادہ کانشیس ہیں وہ اچھی بات ہے کانشیس ہونا اور ان کو کرنا بھی چاہیے تو کئی ہم نے ایونٹس ایسے بھی ہوئے ہیں جس پہ پرائیٹ یا گھروم کا جو ہے پوزیٹیو آیا ہے لوگوں کے کیا روائی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اور جتنی سٹرگل کر کے شادی ہوتی ہے اور ساری فیملی گیدرد ہوتی ہے تو یہ اچھا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ان کو بھی سیف کریں اور کرنا چاہیے ڈاک سب ہمیں یہ بتائیے جس طرح ہم یہ سو پیس کے بات کر رہے ہیں اب گورنٹائز تاری سکولز کی بندش کی بات ہو رہی ہے پھر مارکٹس کے جہاں پر خلاف ورزی ہوگی بند کردینا حل ہے بند ہو جانا چاہیے اب ہم اس ٹائم پر ہیں آپ کا کیا سٹانس ہے تھوڑا ہمیں اب سٹرکنس چھوک کردینی چاہیے کمنگ ٹو ویکس ہم بتائیں گے ایک سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سٹرکنس اٹلیس سو پیس پہ ہو جانے چاہیے دیکھیں آپ کو بتائیں شروع میں ٹو ویکس ہم نے ایک پریشر ڈالا تھا بلکل ہوا اگر وہ سسٹین رکھتے تو حالات بلکل ڈیفرنٹ ہوتے اب یہ ٹائم ہے کہ ہم یہ تھوڑا سا پریشر دوبارہ کریٹ کریں ابھی تک ہمارا پوزٹیوٹی ریشو ہے سیون کے راؤند ہے تو ٹین پرسنٹ پہ جب یہ اللہ نے کرے اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ کی بہل بچ گئی ہے سو آپ کو اپنی چیزوں کو بہت سکویز کر لیں ڈاکس اب کل ہم ہر روز ہی کیونکہ کرونا پہ سیگمنٹ کر رہے ہیں صورتحال کی بات کر رہے ہیں کل میں دیکھنے والوں کو بتا رہی تھی کہ چھے ہمواد تھی چوبیس کھنٹوں کے دوران آج پندرہ ہی لاہور نبال ہو گئی ہیں اتنی تیزی کے ساتھ یہ خطرناک ہوتا جا ہے بلکل بلکل اور وہ پیشنٹ کچھ کرے ہوتے ہیں اور وہ سرڈنلی جو ہے کرتے ہیں لیکن پیشنٹ سگنیفیکنٹلی ضرور بھڑ گئے ہیں یہ تو ہماری پیشنٹ پیشنٹ پورے ہفتے میں اگر ہم دیکھے تو ایسا ہے اور کرٹیکل پیشنٹ اچھی میں اگر اس میں ایک بات کروں کہ الحمدللہ ابھی تک وہ رسپونٹ کر رہے ہیں اور میری ریکویسٹ ہی ہوگی ان لوگوں سے کہ ارلی سیمٹم مجھے آجائے یہ جو دوننا شروع کر دیتے ہیں پہلے ہفتے پھر میں نے ٹائفت کہا اینڈ میں جا کے پتہ لگا ہے یعنی آپ ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اگر آپ میں سیمٹمز ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہینا فیصل پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے شادی کے فنکشن ضرور کریں لیکن ان کو تھوڑا سا سمپلیفائے کر دیں آپ کے خرچے بھی بچ جائیں گے اور آپ کرونا سے بھی بچ جائیں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں کھیل کے میدان سے جوڑی خبروں کی تو پنجاب لان ٹینس جناب باق میں شہریان ملک میموریل گراس کوٹ ٹینس چیمپنشپ جاری ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیمی فائنلز مقابلے ہوئے ہیں جس میں ومن ڈبلز میں سارا محبوب اور نور ملک نے مریم مرزا اور شزا ساجد کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا دی ہے جس میں ان کا مقابلہ عشاء جواد اور حانیہ نوید سے ہوگا جو بتایا جوارہ جی مزید بھی بہت سارے مقابلے ہیں جس میں بہت سارے پلیئرز شرکت کر رہے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جواری رہنے والا ہے تو پھر ہم نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا کہ تھوڑا پلیئرز سے بات کی جائے ان کے بھی ذرا جذبات جانے جائیں کیونکہ کووٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ تقریباً آٹھ دس مہینے ہو گئے ہیں پلیئرز کو کوئی بھی چیمپنشپ نہیں ملی وہ گھر میں رہ رہے تھے اور کسی طرح کا ان کا کوئی بھی مقابلے نہیں ہو رہے تھے جس کے وجہ سے وہ بھی پریشان ہو کر رہ گئے تھے ہمارے پروگرام میں بھی موجود ہے جی زہیب افظل ملک صاحب ہے اور یہ چھوٹے میاں ہیں لیکن بڑے پلیئر ہیں ان سے بھی ہم نے بات کرنیا زہیب پروگرام میں کھوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیا حال آپ کا اللہ شکر بلکل ٹھیک ہے چیمپنشپ کیسی چل رہی ہے چیمپنشپ بہت چی چل رہی ہے ہم بہت سے پلیئرز کھیل رہے ہیں اور مزا آیا بہت مزا آ رہے کھیل کر نئے پلیئر سے ملنے کا موقع ملے ہیں چلیے جی نئے پلیئر سے ملنے کا بھی موقع ملا ہے اور پھر دوستوں سے ملنے کا بھی موقع مل چاہتا ہے یہ جو پورے پنچاب سے پورے پاکستان سے آتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شیل دراب ہے اور یہ بھی چیمپنشپ کا حصہ ہے شیل آپ کو بھی پروگرام میں کھوش آمدید کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے شکر الحمدللہ کیسی چل رہی ہے چیمپنشپ چیمپنشپ ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے ہمارے اس وقت موجود ہیں اس وقت پیق پہیں آپ شرک کر سمی فائنلس اور فائنلس ہے اس وقت مجود ہوتا ہے آپ کو دیکھنے gaat اچھی وقت پہ کتنے آپ چیمپنشپ ملے آپ کو چیمپنشپ تکریباً آپ کو 8 مہینے تو ہو گیا جس کے بعد ملے ہیں جو کہ کافی 8 مہینے ہمارے لئے کیونکہ فکرمائ، چیمپنشپ سے بھی آپ چیمپنشپ ملے آپ کو 8 مہینے کچھ بھی نہیں کیا کار بھی نہیں سکتے تھے اور کہتے ہیں اس کے بعد ہی کہتے ہیں چیمپینشپ دوبارہ سے آئے گا تو بہت خوشی وغیرہ ہوئی ہے کچھ پیرز کھیلوہ ہوتے ہیں کچھ بیٹھ کے مچ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھنے سے بھی آپ سکھتے ہو دیکھنا مچ دیکھنا آپ کی جو لننگ کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ جب کھیلتے ہیں کھیلنا بھی ایک الگ چیز ہے لیکن جس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ مختلف پیرز کو دیکھتے ہیں اور آپ کو مختلف چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں مختلف پیرز کے بیہیوئرز ٹیکٹکس اور طریقے جو ہوتے ہیں وہ ہر پیر کا چینج ہوتا ہے اور جب آپ مختلف پیرز کو آپ کافی ساروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خود بہت زیادہ لڑنگ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کس ٹائم پر کیا کر سکتے ہیں ہاں دوسروں کی غلطیوں سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے زوہیب کلاب کا فائنل تھا آن جی کل میرا فائنل تھا آپ ہار گئے میں ہار گیا آن جی ایسا ہی ہے کتہ دخواہ تھا میں بہت دکھوایا تھا میں اچھا دکھ بھی نہیں ہوایا تھا کیونکہ ایک دفعہ میں جیتے تھے آپ ایک دفعہ میں جیتے تھا کرچی میں ام آپ جب ہارتے ہو وہاں سے زیادہ سیکھتے ہیں کیا بات ہے اور جب آپ ہارتے ہو تو آپ کو آپ کو اپنی غلطیوں سے اور سیکھتے ہو اور پھر آپ اتم میٹکلی جیتنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا لگا آپ نے کہا گلتی ہو جاتی ہے پھر اس کی وجہ سے آپ مزید سیکھتے ہو کیوں ہارے آپ کیا گلتی کی تھی میرے گلتی کی تھی کہ جو میرے اپننٹ تھا اس کو میں آسان سی شورٹ دیکھ کر میں والی پر آجاتا تھا اچھا یعنی آپ کو بھگا رہا تھا تو جب میں والی پر آجاتا تھا تو مجھے پاسٹنگ شورٹ دے جاتا تھا آپ کو بھگانا شروع کر دیتے تھے کورٹ میں اچھا لیکن آپ ہار گئے سٹریٹ یا پھر اچھا کھیل کے ہارے اچھا کھیل کے ہارے میں اپنی گیم سے خوش ہو رہا ہوں یہ بڑا پوائنٹ ہے امپورٹنٹ کہ آپ ہار بھی جاؤ لیکن آپ اچھا کھیل کے ہارو پھر آپ کو دکھ نہیں ہوتا ظاہری سی بات ہے جس وقت آپ ایک میچ ہارتے ہیں کیونکہ ہارنا پارٹ آف گیم ہے ایک انسان ہر دفعہ جیت نہیں سکتا آپ کو ہارنا پڑتا ہے اور ہار ہار کے یہ آپ سیکھتے ہیں تو آپ جا کے جیتے ہیں تو جس وقت آپ ہارتے ہیں آپ دو طرح ہارتے ہیں دفعہ جس وقت آپ کوشش نہیں کرتے آپ بس ہار دینے کی اگلا آپ نے بہت سرونگ ہے بس ہی سٹرونگ پلیر ہے میں تو ہار جاؤں گا ایک ہوتا ہے کہ بیشک شرونگ ہے بھی کہ اگر آپ ہارتے بھی ہیں تو آپ پورا کھیل کے اپنا 100% دیتے ہیں جس پہ آپ خود آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ میں نے اپنا 100% دیا آج کے دن دوسرے کا دن تھا دوسرا میرے سے تھوڑا اچھا کھیل گیا جس کے بعد سے وہ جیتے ہیں اچھا شاہل آپ ابھی تک کون کون سی چیمپنشپ جیت چکے ہیں اپنے نام کر چکے ہیں کتنی چیمپنشپ آپ کھیل چکے ہیں میں کافی زیادہ چیمپنشپ کافی سالوں سے کھیل رہا ہوں میں 10, 12, 14 اس کا مطلب آپ تو بچپن سے کھیل رہے ہیں میں چار سال کا تھا تب سے میں ٹینس کھیل رہا ہوں اچھا تو کہتے ہیں اس کے بعد سے ابھی کون سی چیمپنشپ جیتے ہیں ابھی میں انڈر 16 اور انڈر 18 کھیل رہا ہوں اور ابھی لاشتیر کہتے ہیں میں انڈر 14 میں میں اپنا نمبر 3 پہ رہا ہوں اس میں کہتے ہیں میں ٹورنمنٹس جیتا بھی ہوں ٹورنمنٹس کے فائنلز کھیلے ہیں میں انڈر 10 اور انڈر 12 میں کھیلتا ہوں انڈر 10 اور 12 میں اور کتنے سال سے کھیل رہے ہیں میں دو سال سے دو سال سے کیسے ہوا اگرز کس کا شوق تھا اپنا میرا اپنا شوق تھا میں اور میرے ڈیڈی ہم جے بلوک جاتے تھے تو سوومنگ کرنے تو وہاں پہ کوئی بچے ٹینس کھیل رہے تھے تو میرے ڈیڈی نے کہا کہ ہم ٹینس کی بھی ٹرائے دے رہتے ہیں تو پھر جب ٹائے کی تو پھر جو وہاں پہ جو پروفیشنل پلیس تھے انہوں نے کہا کہ میرا بہت نیچرل سوئنگ ہے تو انہوں نے میرے ڈیڈی کو کہا کہ اس کی پروفیشنل ٹینس شروع کر اچھا کووٹ پہ آپ نے گھر میں کیسا وقت گزارا مسکلی بورمو میں نہیں بور تو نہیں ہوا میرے فاموس میں ایک ٹینس کوٹ ہے وہاں پہ میں کھیلتا اچھا خود سے پرکٹیس کرتے رہتے تھے چامپنشپس کو مس کیا چامپنشپس کو ہاں مس کیا ٹونمنٹس کو بہت مس کیا بہت مس کیا ٹونمنٹس میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو کھیلنے کا مکہ ملتا ہے آپ سے جو اچھے پلیس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب آپ کھیلتے ہو تو پھر آپ ان سے بھی سیکھتے ہو اور آپ پھر جب جیتے ہو ان سے جب جیتے ہو ان سے گھر والے سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اببہ نے ڈانٹا تو نہیں کہ فائنل ہار گے نہیں اچھا سپورٹ کیا کہ کوئی بات نہیں نہیں وہ میری جب گیم سے جب گندی ہوتی ہے وہ مجھے ڈانٹا ہے ہاں اگر میں پہلے راؤنگ میں بھی ہار گیا تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر میں اچھی گیم کروں تو مجھے کچھ نہیں کہتے ہیں اچھا آپ کے اپنینٹ فلیئر کون تھا وہ ہمزالی رضوان ہمزالی آپ سے زیادہ سٹرونگ تھے وہ کیا آپ کے لیول کے ہی تھے مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ سٹرونگ زہن میں یہی بات تو نہیں بھٹھا لی تھی نہیں نہیں یہی نہیں 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 میں بس کہتا ہوں کہ بس میں نے اپنی گیم کرنا ہی اور میں نے بس کھل کے کیا ہاں کیا بات ہے شویل ہمیں یہ بتائیے آپ کا کوئیٹ کا یہ جو پورا سینریو رہا کیا کرتے رہے آپ نے پریکٹس تو کی یا نہیں کی مشکل رہا پریکٹس بلکل بھی نہیں زیرو پریکٹس کی کیا کہتے ہیں کوٹس وغیرہ سارے بندھے جس کی وجہ سے کہتے ہیں گھر میں رہنا پڑا ہمارے گھر میں اپنی صرف کی کھلیں آپ کی کیا کہتے ہیں فیزیکل یا کہتے ہیں آپ کی اپنی ورکاوٹ فٹنس تاکہ اپنی باڈی اپنی مینٹین رکھ سکیں تاکہ کیونکہ کووڈ کے بعد بھی کھیلنا یہ بلکل ہی فارگ ہوگا اچھا تو جو 8 مہینے کا تائم دوریشن تھا کیا لگ رہے آپ نے پریکٹس بھی نہیں کیا کتنی پرپورمانس پیچھے چلی گئی پرپورمانس پر ایفیکٹ نہیں ہوتا رک جاتی ہے بھئی رک جاتی ہے پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں فارم میں آجاتے ہیں کیونکہ آپ کافی دیر سے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کا نیچرل آپ کا بند چکا ہوتا ہے اور آپ کا مینٹین رہتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صرف مائنڈ کا ٹائم وغیرہ کا خرابی آجاتی ہے باقی وہ جس وقت آپ کھیلتے ہیں ہم واپس آپ اپنے فلو میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ٹھیک ہوئی ہے ہمیں زہیب یہ بتائیے کہ ابھی جو چیمپنشپ چل رہی ہے آپ نے کرونا ایسو پیس تو اپنایا تھے اگنور تو نہیں کیا نہیں نہیں کھیلنے کے بعد سانیٹائز بھی کیا ہے تو جب بال پکڑتے ہیں تو بال بائز بھی پکڑتے ہیں بس آپ نے بال پکڑ لینی ہے لیکن بس آپ نے ہاتھوں کو تچ نی کرنا اپنے فیس کو پھر تو آپ ایسا ہی کیا تھا ہاں جی اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں ایم کیا ہے میرا ایم ہے کہ میں پاکستان کو رپریزنٹ کروں اور میں ورلڈ نمبر بان ہوں ورلڈ نمبر بان ہوں اچھا وہ کیسے آپ بن سکتے ہیں زیادہ پریکٹس کر کر اور باہر کے ملکوں میں جا کر ٹریننگ لینا اور ساری اچھا یہاں پر جو آپ کو کوچیز ملتے ہیں یا پھر جو آپ کو کیمپس وغیرہ ملتے ہیں آپ کو وہ اتنے کافی ہیں یا مزید ملنے چوانے ہیں انٹرنیشنل کو چیز کو آنا چوئیے پاکستان کو آپ کی ٹریننگ کرنے کے لیے جو میرے کوچ ہے محمد نسیب وہ میرے کافی ہیں وہ بہت اچھے کوچ ہے اور جس طرح کی ٹریننگ کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہے ڈانٹے بھی نہیں ہے اکسے سے ساتھ لکے چلتے ہیں آپ کیا ہے میرا ایم کے کہتے ہیں اس وقت یہ ہے کیونکہ جس وقت میں o level اس کے بعد میں A levels کر کے میں باہر جانا چاہتا ہوں اسی tenis base پہ اور آگے باہر جا کے ٹینس کے لئے پاکستان کو کیوں نہیں پاکستان کو represent بھی اگر انشاءاللہ موقع ملا کریں گے کیونکہ آپ کے پاکستان میں صرف دیویس کپ ہوتا ہے دیویس کپ کیا آپ کی ٹیم جوتی ہے اس میں کہتے ہیں آپ کو اس کے لیے میند کرنے کی پڑتی ہے اس میں بھی آپ آ بھی سکتے ہیں آپ بہت زیادہ میند کرنے پر کہتے ہیں وہ بھی تھوڑا ٹاف ہے پر پیر کونسا فیوریٹ ہے میرا پلیر میرا پیر فیڈر میرا فیوریٹ پلیر ہے اور اس کے علاوہ اکلی خان فیڈر زیادہ تر کا فیوریٹ ہے ہاں نی اور پاکستان میں اکیل خان ورسام اللہ کا میں بہت بڑا فین بہت بڑے فین ہیں ان کو کوپی کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں کہ مجھے بھی ایک اچھا بڑا فین وہ پاکستان کے رپریزنٹرز ہیں تو میں بھی ان کی طرح ہی بننا چاہتا ہوں انہی طرح بننا چاہتا ہوں اچھا مجھے بھی بتائیے کہ سپورٹس میں رہنا اور پھر ساتھ پر اپنے سٹاڈی کو پروپر ٹائم دینا کس طرح سے منیج کرتے ہیں میں اس طرح منیج کرتا ہوں کہ میں جب سکول سے آتا ہوں یا پھر آن لین کلاس لیتا ہوں تو اپنی سائیمنٹس جلدی سے کر لیتا ہوں اور میری جو سکول ہے جو میری پرنسبل ہے مسلمہ وہ بھی کافی اچھے وہ بھی ٹائم دے دیتی ہوں اور ہم پھر منیج کر دیتے ہیں پھر منیج کر دیتے ہیں آپ سٹاڈی سپورٹس کو ساتھ لے کے کس طرح سے چل رہے ہیں مشکل ہوتی ہے یا پھر آرام سے منیج کر دیتے ہیں ابھی تک تو کافی سہی چل رہی تھی لیکن ابھی جیسے کہ اولیوز کے تھرڈ یئر میں ہوں جو سب سے زہر ٹاف ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پڑھائی کو آپ کو زیادہ لے کے چلنا پڑتا ہے جس کے بعد سے آپ کی تھوڑی سی ٹھوڑی سی ٹائنس افیکٹ ہوتی ہے مگر اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے وہ کافی دیر سے کر رہے ہیں اس لیے منیج ہو جاتا ہے اچھا ہمیں یہ بتائیے زوہیب کے اب آپ کے جو ریکٹ ہے وہ بھی مہنگ آتے ہیں بالس بھی مہنگ آتے ہیں اس کے بعد اس کی کوئی گٹوٹ ہوتی ہے وہ بھی چینج کرنی ہوتی ہے پھر اس کی کافی کچھ ہو جاتا ہے ریکٹ کے ساتھ بھی ٹھیک رکھنا ہوتا ہے بابا خرچہ کرتے ہیں ابھی میرے پاس کوئی سپانسر نہیں ہے اچھا تو بابا خرچہ کرتے ہیں لیکن مشکل ہو جاتا ہے نا گومنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے چاہیے کافی زیادہ لیکن ملتی نہیں ہے نا آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے ٹینس میں بھی اور دیگر سپورٹس میں بھی سپورٹ نہیں ملتی جیسا وہ چاہیے ہیں یہ کہتے ہیں ہماری سپورٹس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے سپانسر کا نہ ہونا کیونکہ جس وقت آپ کے بعد سپانسر نہیں نہ ہوتا آپ کے اوپر سارا خرچہ آپ کے اوپر ہوتا ہے ویسے بھی ٹینس ایک سپورٹس مالی جاتی ہے تو ہر کوئی اسے اس طریقے سے افورڈ نہیں کرتا اور گھر والے بھی ایک لیول تک کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھی اب کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کافی پلیرز کر سکتے ہیں کچھ ہیں جو نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آکے پرابلم شروع ہوتی ہے جو لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ کھیل سکتے ہیں اچھا کر سکتے ہیں اور پرفارم کر سکتے ہیں اگر اس میں گورنمنٹ اپنی سپورٹ دے یا دوسری بھی سپانسر وغیرہ تو گیم کافی حد تک کہتے ہیں بہتری آ سکتے ہیں اچھا کتنی پریکٹس کرتے ہیں ایک دن میں میں ایک دن میں 3-4 آرز کرتا ہوں تھکتے نہیں ہوں آپ نہیں اچھا آپ فٹنس پریکٹس پہ کرتے ہو کوئی ایکسرسائیز کرتے ہو ہاں جی میں تین سے چار کلومیٹر بھاگتا ہوں پہ میں فائیو ہنڈرڈ سکپنگ کرتا ہوں پہ ہنڈرڈ پش اپس کرنے پڑتے ہیں پہ سکوٹس اور پھر میڈیسن بول بھی کرنا پڑتے ہیں آپ تو غائب ہو جاؤ گے جتی آپ نے مجھے ایکسرسائیز بتا دی ہے اس کے ساتھ پھر کھانا پینہ کتا سٹرانگ رکھتے ہو کھانا پینہ صبح سکول کے دوران وہ ایک پورا فروٹ کا پلاٹن ملتا ہے مجھے پھر انڈا کھاتا ہوں پھر کباب بھی کھاتا ہوں پھر مشلی بھی ملتی ہے اچھی اچھی چیزیں آپ کو کھانی پڑھیں گی اگر آپ نے سٹرانگ رہے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہے انجینے کے باعے سے نام ازی جنگ کھالا بہت سارے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بلکل جو ہے وہ سپورٹ 안에 پارٹ نہیں لیتے وہ ہر وقت گیجٹ پر رہتے ہیں موبال فون پر رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمم stay safe stay healthy and be safe from corona کیا بات ہے thank you so much the program nous شاہیل بہت شکریہ بڑا خوبصورت پیغام کرونا سے بچنا ہے جی safe رہنا ہے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے پیاروں کو بچانا ہے مجھے اپنے اجازت دینی ہے کل تو ہماری ملاقات نہیں ہوگی پھر کہ صبح نہ بجھ کر پانچ منٹ پر ہماری اور آپ کے پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد